بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامک سلوشن آپ کے لئے دعاوں کا حصوصی طور پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حواتین و حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی حصوصی طور پر ان کے لئے دعا کی جائے گی ویڈیو کے آخر میں بھی دعا ہوگی اس میں ضرور شامل ہو جائے گا ہو سکتا ہے آپ کی آمین کے ساتھ میری بھی اللہ پاک سن لے ویورز آج میں آپ کو جو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں جو عمل بتانے جا رہی ہوں وہ ایک قرآن مجید کی ایسی آیت ہے جس کو پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی آپ پہ اگر کوئی اچانک مصیبت آگئی ہے پریشانی آگئی ہے ناگہانی آفت آگئی ہے تو آپ اسی وقت اگر اس صورت کی آیت کا ورد کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی چند ہی منٹوں اور سیکنڈوں میں آپ کی وہ مشکل حل ہو جائے گی اور وہ مصیبت آپ سے دور ہو جائے گی اور یہ کوئی لمبی آیت نہیں ہے یہ قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت ہے اور میں آپ کو اس آیت کے بتانے کے ساتھ ساتھ اس کا ایک مشاہدہ بھی بتاؤں گی آپ نے وہ آیت کچھ اس طرح سے پڑھنی ہے میں ایک بار پھر پڑھتی ہوں آپ پہ اگر کوئی بھی اچانک مصیبت آ جائے اور آپ کو محسوس ہو کہ آپ اس میں پھنستے جا رہے ہیں اور نکلنے کی کوئی رہ دکھائی نہیں دیتی تو آپ اس آیت کا ورد شروع کر دیں انشاءاللہ چند بار پڑھنے سے ہی وہ مصیبت آپ سے ٹل جائے گی ایک ہاتون بتاتی ہے کہ صدا خوشیاں اور کامرانیہ حکیم صاحب آپ کے ساتھ رہیں آپ کے بتائے وظیفے دون مول ہزانے اور یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہی ہوں اس کے پڑھنے سے اپنے اردگرد حفاظت کی دیوار محسوس ہوتی ہے آپ کے درس بقائدگی سے سن رہی ہوں کام کرتے ہوئے لگا لیتی ہوں کام بھی جلدی ہوتا ہے اور سکون بھی ملتا ہے آپ کا بتایا ہوا وظیفہ مشکل میں بہت کام آیا چھوٹے بیٹے کو یونیورسٹی چھوڑنے گئے تو بارش بہت زیادہ تھی گاڑی ریورس کرتے ہوئے واقفہ باللہی ولیہن واقفہ باللہی نصیرہ پڑھ رہی تھی کہ اچانک میری گاڑی ایک بالکل برینڈ نیو کار سے جا ٹکڑائی غصے سے بھرا ہوا شخص گاڑی سے باہر آ گیا میں نے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے معذرت کی مگر اس نے اپنی گاڑی لاکر میری گاڑی کے آگے کھڑی کر دی وہ آدمی گاڑی سے باہر آ گیا معذرت کے باوجود ہماری گاڑی کے آگے اپنی گاڑی کھڑی کر دی کہ میرا بہت نقصان ہوا ہے مہینے کا آخر تھا اس وقت زیادہ پیسے بھی نہیں تھے میں نے دل ہی میں وقفہ باللہی ولیین وقفہ باللہی نصیرہ پڑھنا شروع کر دیا ابھی تین دفعہ ہی پڑھا تھا کہ اچانک وہ غصے سے بھرا ہوا شخص نارمل حالت میں آیا اس نے دو لمبی سانسیں لیں اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا وہاں موجود لوگ حیران رہ گئے کہ نئی گاڑی کا اتنا نقصان ہوا اور اس شخص نے کچھ بھی نہیں کیا یہ سب اس وظیفے کا کمال تھا اب دعا ہوگی اللہم صلی اللہ محمدین کماتو حبو و ترزا لہو یا ولل اولین یا آخر الاخرین یا ذلقوت المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اجود الاجوادین یا اکرم الاکرامین یا ذلجلالی والاکرام یا ذلجلالی والاکرام یا اللہ پاک تُو میرے اور ہم سب کے گناہ معاف فرما دے اور یا اللہ پاک جن لوگوں نے اپنے نام دعاوں کے لئے دیئے ہیں جنہوں نے نہیں بھی دیئے یا اللہ پاک تُو دنیا کے تمام انسانوں پہ تمام امت مسلمہ پہ حاص کر اپنا کرم اور اپنی رحمت فرما دے یا اللہ پاک ہماری جو پریشانیاں پہاڑوں جیسی ہیں تو ان کو ریزہ ریزہ کر کے ان کو ہمیشہ کے لئے ختم کر دے یا اللہ پاک ہمارے تمام غم دور فرما دے ہمارے تمام دکھ ختم کر دے ہمیں ذہنی سکون عطا فرما دے ہماری زندگیوں میں خوشیاں بھر دے یا اللہ پاک جو لوگ اپنی اولاد کے رشتوں کے لئے پریشان ہیں ان کی بیٹیوں اور بیٹوں کے اچھے نصیب فرما دے جو لوگ اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں یا اللہ پاک انہیں کرائیوں کے گھروں سے نکال کر اپنا ذاتی گھر عطا فرما دے یا اللہ پاک جو بیمار ہیں جو لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہیں یا اللہ پاک تو سب کو شفائے کاملہ عطا فرما دے یا اللہ پاک جو لوگ اولاد کے لئے پریشان ہیں اور اولاد چاہتے ہیں جو بیٹیاں چاہتے ہیں جو بیٹے چاہتے ہیں یا اللہ پاک جس چیز کی خواہش ہے یا اللہ پاک وہ عطا فرما دے یا اللہ پاک جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما دے جو بے در ہیں ان کو در عطا فرما دے جو مصیبتوں میں فسے ہیں ان کو مصیبتوں سے نکال کر بہت زیادہ راحتوں والی زندگی عطا فرما دے یا اللہ پاک ہم سب کو ذہنی سکون عطا فرما دے ہمارے تمام مسائل حل فرما دے یا اللہ پاک جو لوگ کرز کے بوجھ تلے دبے ہیں ان کے کرز ایسے اتار دے کہ ان کو پتہ ہی نہ چلے یا اللہ پاک غیب سے وسیلے بنا دے اور ان کو کرز کے بوجھ تلے سے نکال دے یا اللہ پاک جو لوگ اپنے رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں ان پہ تو رزق کے دروازے کھول دے ہم سب کے گناہوں کو مٹاتے ہوئے یا اللہ پاک تو اپنے بس رحم کی بارش فرما دے اور یا اللہ پاک رزق کے دروازے کھول دے اور رزق کی تنگی ختم فرما دے یا اللہ پاک جو کرونا جیسی بڑی بیماری دنیا میں آئی ہوئے یا اللہ پاک ہم سب کو اسے محفوظ فرمانا اور اس کو تو جڑ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم فرما دے یا اللہ پاک بس ہم پہ اپنا رحم اور کرم فرما دے جو لوگ جادو جنات کی وجہ سے پریشان ہیں یا اللہ پاک ان کے اوپر سے یہ جادو جنات اور یہ گندی اور غیلیز اور زہریلی نجس چیزیں ہٹا دے اور یا اللہ پاک گھروں میں سے ان گندی چیزوں کو نکال دے ان جادو جنات کو نکال دے اور سب کو یا اللہ پاک راحتوں بھری زندگی عطا فرما دے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل آئیکون کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ